بولٹن کا خاص کرنے سب سے پہلے بات کریں کہ گورنر نے وزیراعلا کو آج بھی ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گورنر بلیگو رحمان کی قانونی ٹیم سے مشاورت تور پکڑ گئی گورنر ہاؤس میں نورلی کی بڑی بیٹھک عالق قیادت کے صلاح مشورے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر ہاؤس کے باہر موجود 24 نے اس کے نمائندے اسمان خادم کمبو جی اسمان کیا تفصیلات ہیں جی بلکل تخت پنجاب کے لیے رسا کشی جاری ہے گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے بھائے نہیں کیا ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ بھی جنوری تک دل چکا ہے جبکہ گورنر بلیگو رحمان کی اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ جو مشاورت تھی وہ طول پکڑ گئی ہے جبکہ گورنر ہاؤس کے اندر نونلیگ کی آج بڑی بیٹھک ہوئی ہے عالی قیادت اس بیٹھک میں شریک تھی مشاورت کی گئی ہے صلاح مشرک کیے گئے ہیں آئینی جو آپشن موجود ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے سینئر رہنباہ پاکستان مسلمی قنون رانہ سناؤلہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے تحت ہونے والے کابینہ اجلاس کو بھی بیئر آئینی کرا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور گورنر پنجاب کسی بھی وقت ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹسکیشن جاری کر سکتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ بھی جنوری کے پہلے ہفتے تک چلا گیا ہے تیل چکا ہے اس حوالے سے دونوں جانبی جو ہمتی سائیڈ ہے اور اپوزیشن ہے دونوں طرف سے اس وقت معاملات کیے جاری ہیں بیٹھ کے جاری ہیں مونس علائی نے بھی دنگران خان کے ساتھ ملاقات کیا جبکہ چودری شجاعت حسین بھی بلاول ہاؤس پہنچے اہم ملاقاتیں جو ہیں جاری ہیں بہت شکریہ اسمان خادم کبھو ہمارے ساتھ موجود تھے سربراہ مسلم لکاف چودری شجاعت حسین کی سابق صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی موجودہ سیازی صورتحال پر تبالہ خیال کیا گیا مسلم لکاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی بلاول ہاؤس آمد ہوئی چودری شجاعت حسین نے بلاول ہاؤس میں سابق صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات کی ملاقات میں وفاقی وزیر چودری صالح حسین اور چودری شاہ پہ حسین بھی موجود تھے مسلم لکاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین اور سابق صدر عاصف علی زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں موجودہ سیازی صورتحال پر تبالہ خیال کیا گیا امران خان کا پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سے ویڈیو نہیں خطاب تمام پی ٹی آئی ارکان کو کل پنجاب اسمبلی پہنچنے کی ہدایت تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو موکی کھانا پڑے گی اپوزیشن کبھی بھی ایک سو چیاسی ارکان پورے نہیں کر پائے گی امران خان کی جانب سے آج کے ویڈیو نہیں خطاب میں کہا گیا کہ ہم ہر صورت اسمبلی سے نکلیں گے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بعد اسمبلی تحلیل کر دیں گے امران خان پنجاب میں سیاسی انتشار کا مرکزی کردار ہے ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ حکومت میں نہیں تو کوئی اسمبلی قائم نہیں رہ سکتی پیپس پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی نے پی ٹی آئی کو فواد چودری سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دے دیا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں تو پھر اس میں ملک میں کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی ارے وہ دوست وہ مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قوم پر مسلط رکھیں اور مختلف طریقوں سے ان پر حملہ آور رہیں ادھر سینیٹر کامل علی آغا کو کافلیق سے فارق کر دیا گیا کامل علی آغا کا پارٹی اہتا اور بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی اور ان کی سینیٹ رکنیت بھی کل ادم قرار دے دی گئی ہے کافلیقے مراسلے کے مطابق کامل علی آغا نے اٹھائیس جولائی کو نامنی حاد پارٹی اجلاس منعکت کیا تھا کامل علی آغا نے پارٹی اجلاس بلا کر غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کیا اور دو بار شوکاس نوٹسز کا جواب نہیں دیا پنجاب حکومت نے چار ایڈیشنل آئی جیز کو او ایس ڈی بنا دیا او ایس ڈی ہونے والوں میں قائم مقام آئی جی بننے والے غرام رسول زاہد بھی شامل ہیں پنجاب پولیس نے پولیس کے چار آلہ افسران کو اہم حدو سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا ہے او ایس ڈی ہونے والے افسران میں ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن غلام رسول زاہد ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب احزان صادق اور ایڈیشنل آئی جی ویل فیر محمد فاروق مزر شامل ہیں غلام رسول زاہد سے غائم مقام آئی جی پولیس کا اضافی جارج بھی واپس لے لیا گیا ہے پنجاب حکومت نے اس حوالے سے باقاعدہ نوڈویگیشن جاری کر دیا ہے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز اللہی کی نوازشات جاری گجرات اور منڈی بہاودین سمیت موخلے بار اسوسییشنز کے لیے بائیس کروڑ پیس اضافت گرانٹ دینے کی منظوری دے دی وزیراعلا پنجاب کا مخصوص اور اپنوں کو نوازنے کے لیے سرکاری خزانے سے فنڈز کے اجراہ کا سلسلہ جاری ہے چودری پرویز اللہی نے گجرات اور منڈی بہاودین سمیت مختلف بار اسوسییشنز کے لیے بائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق پر جاری علا نے اپنا ثواب دی دی اختیار استعمال کرتے ہوئے گرانٹ کی منظوری دی قائمہ کمیٹی بھرائی قانون نے وزیراعلا پنجاب کے فیصلے کی توسیق کر دی حکام کے مدابق منڈی بہاودین کی بار کے لیے ایک کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی گئی ہے اس سے قبل دن پنجاب کی مختلف بار اسوسییشنز کے لیے بیس کروڑ روپے کے فنڈ منظور کیے جا چکے گزشتہ دو سال میں مقلاقی فراہ و بحبود کے لیے پچاس کروڑ روپے سے زائد کی گرانٹ پنجاب حکومت کی جانب سے منظور کی جا چکے ہیں ایوان وزیراعلا کا شدید دباؤ لاہور کا ماسٹر پلین دوہ سال پچاس ایک ہی روز میں منظور نوٹیفائی اور گیزر نوٹیفکیشن شائع کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ایوان وزیراعلا کا مشن ماسٹر پلین منظوری کامیاب ہو گیا گزشتہ روز وزیراعلا پرویز الہی کی زیرے صدارت ماسٹر پلین کے لیے گورننگ بانڈی کا اجلاس ہوا جبکہ ماسٹر پلین منظوری کے روز کل ہی ڈی جی نے شام پانچ بجے دفتر کھول کر ماسٹر پلین نوٹیفکیشن سائن کیا سپیڈی منظوری کے ساتھ ساتھ 21 دسمبر کل ہی ماسٹر پلین کا گیزر نوٹیفکیشن بھی شائع کروا دیا گیا گیزر نوٹیفکیشن پر ڈی جی ایل ڈی آمیر احمد خان نے سائن کیے ہیں لاہو شہر کے ماسٹر پلین پر 2030 اور 2040 میں دو مرتبہ نظر سانی کی شرط آئید کر دی گئی ماسٹر پلین 2040 میں روڈا کے فیز 1 کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا گیا ماسٹر پلین میں سینٹرل بسنس ڈیسٹرک آثورٹی کی موجودہ ڈیولپمنٹ پلین کو بھی شامل کیا گیا ہے ماسٹر پلین میں لاہو شہر میں ماس ٹرانزٹ آثورٹی کے نئے پروجیکٹ شروع کرنے کی پلیننگ شامل ہے لاہو شہر میں گلبر کو نیا سینٹرل کمرشنل ڈسٹرٹ بنانے کا پلین بھی شامل ہے جبکہ ٹھیکرڈازوں نے وزیرالہ پرویز لائک حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا شاہدارہ فلائی اوور اکبری چوک فلائی اوور کے ٹینڈرز ناکام ہو گئے الڈی اے کی سرطور کوششوں کے باوجود شاہدارہ فلائی اوور کا نو عرب کا ٹینڈر ناکام ہو گیا شاہدارہ فلائی اوور کے ٹینڈر کی ناکامی کے بعد اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا ٹینڈر تین مرتبہ ناکام ہوا بارہ سولہ اور انیس دسمبر کو الڈی اے انجنرنگ ونگ نے اکبر چوک منصوبے کا ٹینڈر کامیاب کرانے کی پوری کوشش کی لیکن بڑتی مہکائی حکومتی عدم استحکام اور پرویز الہی حکومت کی دولتی کشتی میں کسی کونٹریکٹر نے بیٹھنا گوارہ نہیں کیا حالات کے پیش نظر دونوں منصوبوں کے ٹینڈرز کو آئندہ ماہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور بریج کے جاری ترقیاتی کام کو بھی بریک لگ گئی لاہور بریج کا سست رویقہ شکار منصوبہ اب مکمل طور پر تھنڈا پڑ گیا ہے وزیراعظم کے صاحب زادے سلمان شہباز کا لاہور کی عدالتوں میں پیش ہونے کا فیصلہ سلمان شہباز کا زمانت کے لیے کل احتصاب عدالت اور ف آئیے سپیشل سنٹرل کورٹ میں پیش ہونے کا امکان ہے زرائے کے مطابق وزیراعظم کے صاحب زادے سلمان شہباز کل احتصاب عدالت لاہور اور سپیشل کورٹ سنٹرل لاہور کے سامنے سے رینڈر کریں گے سلمان شہباز کے وکیل عمدد پرویز کی وساطت سے دونوں عدالتوں میں بری زمانتوں کی درخواستیں دائر کی جائیں گی سلمان شہباز بیرونی ملک ہونے کے باعث اشتہاری رہے ہیں نیب نے سلمان شہباز اور دیگر علی خانہ کی خلاف منی لانڈرنگ اور عمدن سیزائد اتصال سجادت کا ریفرنس ظاہر کر رکھا ہے جبکہ ایف آئی ای نے بھی منی لانڈرنگ اور جالی منگل گاؤنٹس کا چلان جمع کرار رکھا ہے سلمان کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلکو رحمان سے فاطمہ جراح میڈیکل کالیج علومینائی اسوسییشن آف نورتھ امریکہ کے وفت کی وائس چانسلر خالد مسعود گوندل کی سربراہی میں ملاقات ہوئی صدر فاطمہ جراح میڈیکل کالیج علومینائی اسوسییشن آف نورتھ امریکہ ڈاکٹر فیزا زاہد رفیق نے علومینائی کی یونیورسٹی کے لیے خدمات پر روشنی ڈالی ڈاکٹر فیزا زاہد رفیق نے سلاب کے امدادی سرگرمیوں اور میڈیکل کیمپس کے بارے میں بریفنگ میں بتایا کہ فاطمہ جراح میڈیکل کالیج علومینائی اسوسییشن آف نورتھ امریکہ نے سلاب متاثرین کے لیے اسی سے زائد مکانات ایک کمیونٹی سینٹر اور ڈسپینسری تعمیر کی ہے ایک ادر سکول کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا اور اس کے مستقل بنیادوں پر نگہداش اور سپورٹ کریں گے ڈیپٹی کمیشنر لاہور محمد علی کی زیر صدارت انصداد دنگی پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا ظلہ انتظامیہ کا دنگی کے سو فیصد ہارٹ سپورٹس کو کلیر کرنے کا دعویٰ جبکہ آئندہ ماہ سولہ جنوری کو پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈی ڈی او ہیلتھ اور ڈنگی پر معمور مخصل محکموں کے افصالانے شرکت کی اجلاس میں انیس دسمبر سے اکیس دسمبر تک ڈنگی ورکرز کے کام پر بریفنگ لی گئی شہر میں موجود تمام ہارٹ سپورٹس سو فیصد کلیر کرنے کا دعویٰ کیا گیا اجلاس میں تمام ڈی ڈی اوز کو ہیلتھ ہارٹ سپورٹس کو دوبارہ چیک کرنے شہر میں موجود تمام ٹائر شاپس اور قبرستانوں کو چیک کرنے اور ان کے ڈور اور آؤٹڈور سرولنس کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی نجم عزیز سیٹھی نے پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا نجم سیٹھی نے نوے دن میں کرکٹ میں تبدیلیاں لانے کا عزم ظاہر کر دیا نمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے آؤٹ نجم سیٹھی نے چار سال بعد دوبارہ باغ دور سنبھال لی نجم سیٹھی شکیر شیخ و نومان بٹ کے ہمراہ کا دفع اسٹیڈیم پہنچے تو سابق صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم سابق سیکریٹری فیصلہ باز رانانی سحمد خان شہباز علی سرفراز احمد سمیت کرکٹ آرگنائزر کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا پی سی وی دفتر کا چار سنبھال لے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ بورڈ میں فوری تبدیلیاں ناغذیر ہیں پشاور میں چھ ماہ کے دوران انٹرنیشنل کرکٹ واپس لائیں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ پشاور ہم نہ جائیں وہاں سٹیڈیم تیار ہو رہا ہے وہ جو اشورنس مل گئی ہے آلریڈی میری باتچیت ہو چکی ہے کہ چھ ماہ کے اندر اندر وہ تیار کر دیں گے رجم سیٹھی نے نیوزی لینڈ کے خلاف اعلان کردہ ٹیم کے بارے میں کہا کہ ٹیم میں تبدیلی کے حوالے سے فیصلہ منجمنٹ کمیٹی کرے گی ایک کرکٹ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائے جائے یا نہ لائے جائے یا اس کو رہنے دیا جائے اس میں دو پوائنٹس او بھیوں ہیں اور وہ ہم ڈسکس کر لیں گے تو اس لئے اس کی اوپر اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو بہتر ہے بکر اس بھی اوپر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا رجم سیٹھی نے دو ہزار چودہ کا آئین ڈپارٹمنٹل اور ریجنل کرکٹ کی بحالی کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کمیٹی کی میٹنگ جلد بلانے کا اعلان کیا کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ عباز علی سیٹی فورٹی ٹو سگر سادی نیوز بولٹنز سے فیل وقت اتنا ہی